اشاد بھٹی صاحب صاحب آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے جو بات کر رہے ہیں فروح حبیب صاحب کے اسٹریٹ لاول کا یہ فیمڈرل تھا تو صاحب آپ کو لگا کہ جو حق تھا موسن پاکستان ہم انہیں کہتے ہیں سمجھا ہم نے انہیں موسن پاکستان صاحب دیکھئے میں اب آپ کی بات کا جواب شروع کرتا ہوں سویل وڑائی صاحب کے انٹرویو سے انہوں نے سوال کیا موسن پاکستان سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے کہ آپ کو کسی چیز کا پشتاوہ ہے انہوں نے کہا اس قوم کے لیے کام کرنے کا پشتاوہ ہے یہ ہمارے موسن پاکستان ڈاکٹر ایکیو خان پاکستان کے موسن ہیں ہیں موسن پہلے تو یہ یہ سب زینوں میں رکھیں ہیں چلو مان لیا ہیں مجھے بتائیے پھر ہم نے موسن پاکستان سے موسن کشی کیوں کی جب وہ زندہ تھے تو وہ قیدی کیوں تھے کیا عزت کروانے کے لیے مرنا ضروری ہے ان کی وفات پر پرچم سرنگو ہوا قومی سوگ ہوا یہ پرچم سرنگو تب کیوں نہیں ہوا تھا یا قومی سوگ تب کیوں نہیں ہوا تھا جب ان سے ٹی وی پر مافیاں منگوائی گئی تھی یہ پرچم سرنگو کیوں نہیں ہوا تھا قومی سوگ تب کیوں نہیں ہوا تھا جب وہ سپریم کورٹ پہنچے تھے کہ میں قیدی ہوں مجھے ازادانہ چلنے پھرنے باہر نکلنے کی اجازت دی جائے اب مرنے کے بعد پرچم سرنگو ہوا قومی سوگ بنایا تابوت کو پرچم میں لپیٹا سرکاری ازاد کے ساتھ دفنایا اس سے انہیں کیا فیدہ ہوگا ڈاکٹر ایکیو خان صاحب کو کیا فیدہ ہوگا اگر یہ عزت ہے تو یہ عزت جیتے جیو کیوں نہیں اس عزت کے لیے تو وہ ترستے ترستے اس دنیا سے چلے گئے ہاں آپ دیکھئے صدر عارف علوی صاحب کا میں نے بڑا غم زدہ پیغام سنا صدر عارف علوی صاحب کو تین سال ہو گئے صدر بنے ہوئے کبھی انہوں نے گئے وہ ڈاکٹر ایکیو خان صاحب کے گھر کبھی ان کی حال عوال پوچھا وزیراعظم عمران خان بڑے غم زدہ نظر آئے ٹویٹ فرما دیا وزیراعظم عمران خان صاحب کو بھی سوا تین سال ہو گئے کبھی گئے ہیں وہ ان کے گھر ایزے وزیراعظم کہ یہ موسن پاکستان میں سلام کر رہا ہوں پوچھ لوں اچھا شہباز شریف مریم نواز بلاول بٹو سب سوشل میڈیا پہ کبھی یہ ان میں سے کسی بندے کو وہاں ان کے گھر بھٹکتے یا پھٹکتے دیکھا ہے اچھا پھر آگے آ جائیے شیغ رشید صاحب تدفین کے لیے بڑے ایکٹیو تھے سارے انتظامات کی نگرانی کی جب زندہ تھے ایکیو خان صاحب کے کبھی معاملات کی انہوں نے نگرانی کی کبھی ان کے مسائل جانے اور پھر بہت سارے خود ساختہ جو بڑے ہی ہمارے جن جو انفرچنیٹلی اس قوم میں بونے ہیں مگر بڑے بن گئے ہیں ان کی ان کا خیال ان کے بیانات کو اکٹھا کرے تو ایک فکرہ بنتا ہے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا بھائی وہ زندہ تھے تو آپ نے بھلا دیا اب خدمات کو کھیت مٹی یاد رکھنا ہے سمر مند مبارک صاحب کو بھی دکھ ہوا ہے آپ کو یاد ہے جب بیٹ بھی دھماغ کے ہوئے تو یہ لڑائیاں لڑ رہے تھے ایکیو خان صاحب سے کہ کریڈٹ میرا ہے میں ہوں فلانا ہوں اور یہ لڑائیاں میڈیا پہ بھی آئی کل لوگ میت کے ساتھ جو بھاگ رہے تھے جو عوام بھاگ رہی تھی ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کچھ چند بھی ایسے ہیں جو ایکیو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں یا ان کے ساتھ جب وہ مسائل میں تھے تو ساتھ کھڑے ہوں مان لیجیے ہم جھوٹے لوگ ہیں مان لیجیے ہم منافق لوگ ہیں مان لیجیے ہم مردہ پرست لوگ ہیں مان لیجیے ہم موسن کش قوم ہیں لیاقت علی خان کو قائدہ ملت بنایا قتل کر دیا اور ان کے بیٹے وہ آپ پچھلے دنوں وہ جو علاج کے لیے اپیلیں فرما رہے تھے اور پھر اس کے بعد ایوب ہمارا صدر بڑا یہ کیا بڑا وہ کیا جب نکالا کس طرح نکالا جوڈیشل مرڈر ہوا تو قائد عوام کے جنازے میں دس بندے تھے مرد مومن مرد حق جب گیا تو ہم نے کہا یہ منافق عظم تھا بینظیر بھٹو سیکیورٹی رسک قتل اچھا نواز شیف اور مشرف دونوں غدار ڈاکٹر عبد السلام کو ہم نے کہا ملک سے ہی چلے جاؤ نکل جاؤ ملالہ کے آج بھی کیڑے ڈالتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا یہ یہودی جنٹ ہے تو فلانی جنٹ ہے امران آخری بات امران خان کو کیا کیا کشمیر فروش پاگل خان طالبان خان پتہ نہیں پلے بو آئے کیا کیا اپنے موسن ہمارا بھارت دشمن ہے شرم کریں اور چلو بھر پانی میں ڈوب مریں اس نے اپنے موسن ڈاکٹر عبدالکلام ازاد کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ہم نے اپنے موسن ڈاکٹر عبدالکبیر خان کے ساتھ کیا سلوک کیا مجموعی طور پر سر احسان فراموشی کا پتہ دیتی ہیں یہ چیزیں ارشاد بھٹی صاحب سر آپ آپ ملکی حالات سیاست پر سر اتنی گہری نظر نظر رکھتے ہیں اگر اس وقت نواز شریف وزیراعظم ہوتے اور وہ اس اہم موقع پر شرکت نہیں کر رہے ہوتے یا نہ آتے تو پھر انہیں کس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا وہ تو عمران خان صاحب اور طریقہ انصاف آگ لگا دیتی اور ویسے بائیدہ وے نواز شریف صاحب کو کیا ضرورت تھی اللہ کے رہ فضل سے سیکت کرنے کی ان کی پارٹی تو سارا کریڈٹ ہی ان کو دیتی ہے کہ بم بنایا بھی انہوں تھا گجنا والا سے چیزیں پرزے بھی انہوں نے خرید دیتے فیکٹری بھی انہوں نہیں لگائی تھی پھر اس میں انہوں نے پرزے فٹ بھی کیے تھے مشین بھی بنائی تھی اور جا کے بٹن بھی دبایا تھا وہ تو خیر یہ تو سارے کیا کہوں دو جمعہ اچھا ایک تو آپ نے بتایا مراد علی شاہ صاحب کا کہ انہوں نے خط لکھا مربانی ان کی اور اس کے بعد جو ایکیو خان صاحب کہ سارے میرے مرنے کے انتظار کے ایک اور سن لیجئے واقعہ جی پی ٹی وی ایوارڈز تھے ایک وزیر میں اب نام نہیں لیتا چھوڑ دیجئے نام لینا کیا نام لینا وہی تھے جو انتظامات کے سارے بڑے ایکٹیو پھر رہے تھے ایکیو خان صاحب فسٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے پہلی لائن میں ان وزیر صاحب نے پیغام بھیجوایا کہ یہ کیبنٹ ممبران کے لیے پیچھے چلے جائیں انہوں نے بڑی بیس کی لیکن ان کو پیچھے بھیجوا دیا یہ ہے زندہ زندہ پہ عزت یہ ہے سارا ناقابل تسخیر بنا دیا موسن پاکستان اور شرم کرو خدا کا خوف کرو اب اس قوم میں کوئی قائد اعظم پیدا نہیں ہوگا اب اس قوم میں کوئی ایکیو خان پیدا نہیں ہوگا یہ بونوں کی قوم بن گئی ہے یہ کیکڑا قوم ہے کہ جو ہی اوپر اٹھتا ہے نیچے سے دبا کے نیچے کر لیتے ہیں یہ اس قوم میں اب بھول جائیں کہ کوئی بڑا آدمی پیدا ہوگا بس ختم ہو گیا اب ہم اسی پہ زندہ رہیں گے کتابوں میں نسابوں میں پیدرم سلطان بود انفرچونیٹ ہے بدقسمتی ہے اور کیا کہیں اب میں یعنی میں خود ان منافق لوگوں میں ان سارے لوگوں میں آپ کو ایک واقعہ سنا ہوں مشرف دور تھا میں ایکیو خان صاحب کا دفتر پرائم میسٹر سیکٹریٹ میں تھا باتیں چال رہی تھیں کہ وہ ان کو اریسٹ کرنے والے ہیں ایکیو خان صاحب کو میں پریم سیکٹریٹ میں گیا ان سے جا کے ملا انہوں نے اپنے دفتر سے اٹھ کے دوسرے دفتر میں آئے ٹی وی کی آواز بلند کی تاکہ میری کوئی آواز نہ سن سکے مجھے اپنا بازو پکڑایا اور میں نے کہا کہتے ہیں دیکھو مجھے بخار ہے بخار تھا ان کو تو میں نے کہا اللہ فضل کرے گا کچھ نہیں ہوگا نہیں کہتے ہیں یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے اور اس کے بعد کیا ہوا وہ ہسٹری ہے اور اس کے بعد کیا کرنا چاہتے تھے وہ بھی ایک ہسٹری ہے جو کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کیا کرباتیں کر رہے ہیں کن چکروں میں آنسو اور یہ بھائی دفنا دیا تابوتی صاحب پرگرام میں آپ ساتھ موجود تھے مجھے